السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا عمل آج کا وظیفہ محبت کا جادو ہے تیس منٹ میں کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتے ہیں اس تلسم کے ذریعے سے تیس منٹ کے اندر اندر کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتے ہیں محبت کا جادو ہے یہ محبت کا تلسم ہے یہ اگر آپ کسی کو تیس منٹ میں اپنا دیوانہ اپنے اوپر فریفتہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں اس وظیفے کے لیے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ایک کاغذ لینا ہے اور ایک بلیک پن لینا ہے اس کے بعد میں یہ وظیفہ کسی بھی دن بنا سکتے ہیں اس کو بنانے کے لیے کوئی خاص چیز کی ضرورت نہیں ہے جو بھی آپ کے پاس پن ہو وہ پن آپ لے لیں اور اس کے بعد اس طریقے سے کہیں پہ بھی بیٹھ کے اس طریقے سے نقشہ بنایں اس میں طہارت شرط نہیں ہے کہ پاک صاف ہونا ضروری ہے آپ کا ایسا کچھ نہیں ہے جس حالت میں ہے اس حالت میں بنا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہی دھیان رکھنا ہے کہ جس کے لئے کر رہے ہیں اس کا نام پتہ ہونا چاہیے اگر اس کا نام ہے تب ہی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں ورنہ نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا نام پتہ ہونا چاہیے اس کی ماں کا نام مل جائے تو اچھی بات ہے نہ ملے تب بھی کوئی مشکل نہیں ہے یہ دو چیزیں آپ کو دھیان میں رکھنی ہیں اس کے بعد آپ کو بنانا ہے اس طریقے سے بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ کو لکھنا ہے دو پھر لکھنا ہے دو نو سات دو نو اس کے بعد یہ لام اور یہ تین شوشیں ہیں لام سین میم لسم پھر یہاں آخر میں لام لکھنا ہے یہ تین شوشیں ہیں جیسے بنا ہوئے ویسے ہی بنانا ہے آپ اس طریقے سے یہ نقش مکمل ہو جائے گا اب اس کے بعد میں یہاں پہ نام لکھنا ہے اس کے نیچے جس کے لئے کرنا ہے اس کا نام لکھنا ہے اور اگر اس کی ماں کا نام پتہ ہے تو اس کی ماں کا نام اسی کے نام کے آگے لکھ دیں بن یا بنتے لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں اس کے بعد اس کے نیچے آپ اپنا نام لکھ دیں اگر آپ کو اپنی ماں کا نام تو پتہ ہی ہوگا کچھ لوگوں کو نہیں ہوتا ہے تو اپنی ماں کا بھی نام لکھ دیں اس کے بعد میں یہ نقش مکمل ہو جائے گا ایک ہی نقش بنانا ہے دو نقش نہیں بنانا ہے اس کے بعد میں اس نقش کو فولڈ کرنا ہے فولڈ کر کے اس کے اوپر پولتین لگا لیں یا جو ٹیپنگ کرنے والا جو وائر وگرہ ٹیپ کیا جاتا ہے ٹیپ لگا لیں چپکا لیں اس کے اوپر بلیک کلر کا لینے تو زیادہ بہتر ہے لینے کے بعد میں آپ کو یہ تاویز کسی بہتے ہوئے پانی میں پھیک دینا ہے دریا سمندر نہر جس میں بھی آپ چاہیں پھیک سکتے ہیں یہ تاویز بہتے ہوئے پانی میں ہی ڈالنا ہے ٹھہرے ہوئے پانی میں نہیں ڈالنا ہے تو اس طریقے سے جیسے ہی آپ بنانے کے بعد میں بہتے ہوئے پانی میں پھیکیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا محبوب تیس منٹ کے اندر اندر آپ کا دیبانہ ہو جائے گا یہ عمل آپ کریں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں کوئی مسئلہ ہو ضرور بتائیں ہم آپ کی پوری رہنمائی کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ